بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر تھا تین سو پندرہ آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اس میں سے چار نکتے چار پوائنٹس چار کام ہم پہلے سیکھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں آج ہم پانچوہ اور چھٹا نکتہ پانچوہ اور چھٹا پوائنٹ پانچوہ اور چھٹا کام سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ چیزیں جن کے لئے وضوح کرنا واجب ہے مسئلہ نمبر تین سو پندرہ نمبر پانچ جب کسی نے منت مانی ہو کہ مثلا قرآن مجید کا بوسہ لے گا ایک پوائنٹ ہم نے اس سے پہلے یہ پڑا تھا کہ اگر کسی نے خود منت مانی ہے یا اہد کیا یا قسم کھائی ہے کہ وضوح کرے گا تو پھر وضوح کرنا اس کے لئے واجب ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے وضوح کرنے کی منت نہیں مانی بلکہ کسی نے منت مانی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا بوسہ لے گا قرآن مجید سے مطلب یہاں پہ ہے قرآن مجید کے الفاظ کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضوح کیے ہم تچ نہیں کر سکتے تو لہٰذا اگر کسی نے منت مانی کہ قرآن مجید کے الفاظ کا بوسہ لے گا تو پھر اس کے لئے وضوح کرنا بھی واجب ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے قرآن مجید کے الفاظ کا بوسہ لینا ضروری ہے قرآن مجید کے الفاظ کو ٹچ کرنا ضروری ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کے لئے وضوح کرنا بھی ضروری ہو جائے گا اور چھٹا اور آخری نکتہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے چھٹا نکتہ تھوڑا تفصیلی بھی ہے اور اس کو آپ کو دھیان سے توجہ سے سمجھنا بھی پڑے گا پہلے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں گے چھٹا نکتہ ہے نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لئے یا بیت الخلا وغیرہ سے نکالنے کے لئے جبکہ مطالقہ شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لئے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے لیکن وضوح میں صرف ہونے والا وقت اگر قرآن مجید کو دھونے یا اسے بیت الخلا سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو جس سے کلام اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ وہ وضوح کیے بغیر قرآن مجید کو بیت الخلا وغیرہ سے باہر نکال لے یا اگر نجس ہو گیا ہو تو اسے دھوڑا لے ہم نے اس کا مطالعہ کیا اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اب تک پانچ نکتے پڑے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا کہ تمام واجب نمازوں کے لیے سوائے نماز میت کے وضوح کرنا واجب ہے ہم نے پڑھا کہ بھولے ہوئے سجدے اور تشہود کو انجام دینے کے لیے جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان وضوح ٹوٹ گیا ہو ہم نے پڑھا کہ خانہ کعبہ کے واجب تواف کے لیے جو حج اور رومنے کا جز ہوتا ہے اس کے لیے وضوح کرنا واجب ہے ہم نے پڑھا کہ وضوح کرنے کی اگر نظر کی ہو اہد کیا ہو قسم کھائی ہو تب بھی وضوح کرنا واجب ہو جائے گا اور ہم نے آج پانچ نکتہ پڑھا کہ جب کسی نے منت مانی ہو کہ مثلا قرآن مجید کا بوسہ لے گا تو چونکہ قرآن مجید کو ٹچ کرنے کے لیے قرآن مجید کو چھونے کے لیے قرآن مجید کو مس کرنے کے لیے وضوح کرنا واجب ہے قرآن مجید کے الفاظ کی بات ہو رہی ہے تو اس وجہ سے اگر کسی نے یہ منت مانی کہ قرآن مجید کا بوسہ لے گا یعنی قرآن مجید سے اپنے ہونٹ پیچ کرے گا یقین قرآن مجید کے الفاظ سے ایسی صورت میں قرآن مجید کو چھونکی قرآن مجید کے الفاظ سے چونکہ جسم کا کوئی سطح ٹچ ہو رہا ہے ایسی صورت میں وضوح کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا اب یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نجس شدہ قرآن مجید کو دھونا چاہتا ہے یا اس کو کسی ایسی جگہ سے نکالنا چاہتا ہے جہاں وہ نجس ہو گیا مثلا بیت الخلا واش روم وغیرہ میں اتفاق سے کوئی پیپر یا کوئی کارڈ کچھ گر گیا ہے ایسی صورت میں اگر اس نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے یا واش روم وغیرہ سے نکالنے کے لیے یا اگر وہ شخص مجبور ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ کا یا بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے ٹچ کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے وضوع کرنا واجب ہو جائے گا کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کو بغیر وضوع کے ٹچ نہیں کیا جا سکتا ہے اب وہ ایک شخص قرآن مجید کو واش روم سے نکالنا چاہ رہا ہے یا نجس ہو گیا قرآن کسی وجہ سے اس کو دھونا چاہ رہا ہے پاک کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے ٹچ ہوگا مس ہوگا ایسی صورت میں وضوع کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا وہ وضوع کرے گا اور اس کے بعد قرآن مجید کو پاک کرے گا یا دھوئے گا یا بیتل صلاح وغیرہ سے نکالے گا اگر یہ ضروری ہے کہ اس کام کے لیے وہ اپنے ہاتھ یا جسم کے کسی حصہ کو ٹچ کرے قرآن مجید سے لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں اس کو وضوع نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وضوع کیے بغیر ہی اس نجس شدہ قرآن کو دھولے یا واشروم وغیرہ سے نکال لے اور وہ کونسی صورت ہے وہ صورت یہ ہے کہ جب جتنی دیر وہ وضوع کر رہے ہیں مثال کے دل پر وضوع کرنے میں اس کو آدھی منٹ لگتی ہے مجید نجس رہے گا یا بیت الخلا میں پڑا رہے گا تو اس سے قرآن مجید کی بہرمتی ہو رہی ہے توہین ہو رہی ہے انسلٹ ہو رہی ہے کلام اللہ کی کہ ایک منٹ اور پتہ نہیں کتنی دیر پڑا رہا اور اتنی دیر اور واشروم میں پڑا رہے گا ناؤذب اللہ قرآن مجید بیت الخلا میں پڑا رہے گا اگر ایسی توہین ہو رہی ہے تو پھر وضوع نہیں کرنا ہے پھر ضروری ہے کہ وضوع نہ کرے بلکہ اس کے بغیر ہی قرآن مجید کو بیت الخلا بغیرہ سے نکال لے یا نجس ہے تو اس کو دھوڑا لے صرف اس صورت میں وضوع کرنا ضروری نہیں نہ صرف یہ کہ وضوع کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ وضوع نہ کرے ٹھیک ہے دوبارہ اس کو خلاصتاً پڑھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید نجس ہو گیا یا بیت الخلا وغیرہ میں گر گیا اور ایک شخص مجبور ہے کہ اگر اس کو قرآن پاک کرنا ہے دھونا ہے یا بیت الخلا سے نکالنا ہے اس کے لئے ہاتھ یا جسم کا کوئی سمس کرنا پڑے گا تو ایسی صورت میں اس کو وضوع کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ جو ہے اس قرآن کو پاک کرے گا یا بیت الخلا سے نکالے گا ایک صورت ہے لیکن ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں اس کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر جتنی دیر قرآن نجس رہے گا یا بیت الخلا میں پڑا رہے گا وہ وضوع کرے گا اس میں ٹائم لگے گا کم از کم ایک دو منٹ لگیں گے اتنی دیر اگر قرآن مجید مزید نجس رہتا ہے یا بیت الخلا میں پڑا رہتا ہے اور اس سے قرآن مجید کی انسلٹ ہو رہی ہے کلام اللہ کی توہین ہو رہی ہے بے حرمتی ہو رہی ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ وضوح نہ کرے بلکہ اس کے بغیری قرآن مجید کو بیت الخلا سے نکال کے پاک کر لے یا نجس ہے تو پاک کر لے پھر اس کے لئے وضوح نہیں کرنا ہوگا اس کو ضروری کہ وضوح نہ کرے وضوح کے بغیری وہ کر لے چاہے اس کے جسم کا کوئی حصہ قرآن مجید کی الفاظ سے ٹچ ہو جائے البتہ یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ صحیح نکالے ہو سکتا آپ کے پاس کوئی لکڑی ہو یا چمٹا ہو یا کچھ ایسے آلہ ہو جس سے آپ قرآن مجید کو نکال سکیں اور پھر جو ہے وہ فوراں دھو سکیں تو پھر ایسی صورت میں تو وضوح کرنا ضروری ہے ہی نہیں یا اگر آپ کے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ قرآن کے الفاظ سے مچ نہیں ہو رہا لیکن اگر یہ ضروری ہے یہ مجبوری ہے کہ آپ کے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے ٹچ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وضوح کرنا پڑے گا اور پھر آپ قرآن مجید کو بہتر سلا سے نکالیں گے یا اس کو پاک کریں گے اگر وہ نجیس ہے تو سوائے اس صورت کے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ اگر قرآن اللہ کی توہین ہو رہی یہ اتنی دیر میں تو پھر آپ کے لئے ضروری کے وضوح نہ کریں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑی حد تک یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا سٹل اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پروبلم ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ یقیناً اپنے تیچرز کے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ہماری یہ چھے نکات جو ہیں کہ چھے چیزیں جن کے لئے وضوح کرنا واجب ہے یہ آج کی کلاس میں اب تک مکمل ہو گئے مسئلہ نمبر تین سو پندرہ ہم نے مکمل کر لیا جس میں وہ چھے چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کے لئے وضوح کرنا ایک شخص کے لئے واجب ہے اب ہم آتے ہیں مسئلہ نمبر تین سو سولہ کی طرف جو اسی کے ایک نقطے سے ملتا جگتا ہے دیکھئے جو شخص مسئلہ نمبر تین سو سولہ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر تین سو سولہ جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لئے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے یہ ہم نے پچھلے مسئلے میں بھی تھوڑا وہت آپ کو بتایا ٹھیک ہے جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لئے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے لیکن اگر قرآن مجید کا فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو اسے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں قرآن کے الفاظ کو بغیر وضوح کے ٹچ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے قرآن جو عربی میں جو قرآن ہے اس کو بغیر وضوح کے ٹچ نہیں کیا جا سکتا یہ حرام ہے گناہ ملے گا لہذا قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وضوح کرنا پڑے گا لیکن اگر قرآن کا ترجمہ ہے انگلیش میں ہے اردو میں ہے فارسی میں ہے کسی اور زبان میں تو اسے آپ بغیر وضوح کے ٹچ کر سکتے ہیں قرآن کے عربی جو قرآن کی زبان عربی ہے اگر وہ قرآن عربی میں ہے تو پھر اس کے الفاظ کو ٹچ کرنا بغیر وضوح کے حرام ہے اور اسی وجہ سے وہ مسئلہ تھا کہ اگر کسی نے قرآن مجید کا بوسہ لینے کی منت مانی ہے تو اس کے لئے وضوح کرنا واجب ہو جائے گا کیونکہ قرآن مجید کو اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ لگانا قرآن کے الفاظ کو لگانا بغیر وضوح کے یہ حرام ہے ٹھیک ہے تو یہ آسان سا مسئلہ تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو کو معلوم بھی ہوں گا لیکن ایک طریقہ سے ریوائز ہو گیا سمجھ میں آ گیا اس کے ساتھ ہی آج کے مسائلے سے ایک کے ٹوپکز جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہو گیا اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد